اسلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان ٹیم کے حوالے سے پاکستانی ٹیم اگلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کولپائی راؤنڈ کیلنے سے بچ گئے ہیں نیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی نے بارت اور سری لنکا میشہ ڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوار چبیس کے لیے بارہ ٹیموں کو ختمی شکل دے دی جس کے باعث پاکستانی ٹیم پہلی بار کولپائنگ راؤنڈ سے کیلنے سے بچ گئے آئندہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوازار چبیس میں بھی رواب برس کی طرح بیس ٹیمی شریک ہوگی جنہیں چار گروپس میں تقسیم کیا جائے گا ایونٹس کے مشترکہ میں زبانی بارت اور سری لنکا کے سپرد ہوگی جبکہ ان کے علاوہ اسٹریلیا بنگلدیش انگلینڈ جنوبی اپریقہ ویسٹ انڈیز پاکستان نوزلینڈ ابغانستان اور آئرلینڈ کے ٹیمی ایوٹ میں براہ راست جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ دیگر آٹھ ٹیمی کوالپائی راؤنڈ میں شرکت کے بعد ٹرنمنٹ کا حصہ بنے گی تو سارت نے رواب برس پائنل میں جنوبی اپریقہ کو سنسنی ہیلز مقابلے کے بعد رن سے شکست دے کر دوسری بار ٹائٹل اپنی نام کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ کی اگر بات کرو تو انڈیا دو سو چیاسٹ پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن پر موجود ہے اسٹریلیا دو سو چپن پوائنٹ کے ساتھ دوسری نمبر پر ہے انگلینڈ کے اگر بات کرو تو انگلینڈ دو سو چوون پوائنٹ کے ساتھ تیسرے چوتھی نمبر پر ویسٹ انڈیز ہے دو سو باون پوائنٹ کے ساتھ سوٹے اپریغ غب پانچویں نمبر پر موجود ہے 251 پوائنٹ کے ساتھ نوزیلینڈ 247 پوائنٹ کے ساتھ چٹی پوزیشن پر موجود ہے پاکستان 241 پوائنٹ کے ساتھ ساتھ سری لنکا 230 پوائنٹ کے ساتھ آٹھویں بنگلدیش 225 پوائنٹ کے ساتھ نوے جبکہ ابوانستان 200 پوائنٹ کے ساتھ دسویں پوزیشن پر موجود ہے دوستو یہ تھی ترین خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ